اب دل میں اگر اللہ کی بڑائی ہوگی تو پھر کیا ہوگا اللہ کی مانے گا تبریخ میں یہ میرے دورے کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے اللہ سب کس کے محتاج ہیں سب فقیر ہیں غنی کون اللہ سب مخلوق ہیں خالق کون اللہ سب محکوم ہیں حاکم کون اللہ سب ضعیف ہیں قوی کون اللہ سب حاجز ہیں قادر کون اللہ کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا اللہ اور پھر کچھ نہ رہے گا کون رہ جائے گا اللہ اول بھی کون اللہ آخر بھی کون اللہ ظاہر بھی کون اللہ بعد دن بھی کون اللہ تو کس کو راضی کرنا ہے کس سے محبت کرنی کس کی طرف حجو کرنا ہے کس کی طرف دور لگانی لا الہ الا اللہ کیا مطلب لا مطلوبا اللہ مطلوب بھی کون اللہ مقصود بھی کون اللہ معبود بھی کون اللہ معبود بھی کون اللہ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا اور جسے اللہ اینا ملا اسے وہ اے دنیا کے تاجروں زبیداروں اور اے دنیا کے مالداروں اور حکمرانوں اور اے دنیا کے سرداروں اور وزیرو دور لگاو کس کی طرف اللہ کی طرف ففروا الاللہ توڑا لگاؤ کس کی طرف ہمارا مطلوع اللہ ہے ہمارا مطلوع ہمارا کام بنانے والا کون اللہ عزت دینے والا کون اللہ حفاظت کرنے والا کون اللہ رزق دینے والا کون اللہ ضرورت پوری کرنے والا کون اللہ گھر میں دس عورتیں بیٹھی ہیں دس عورتیں بچہ چھتا ایک سال ڈیڑھ سال گھنوں کے پل چلے خالہ بیٹھی بھوپی بیٹھی چچی بیٹھی تائی نانی ممانی بیٹھی دیس عورتے میں اس کی ماں بیٹھی ہے اور بچہ بیچ پہ کھیل رہا بھوک لگے پیاس لگے تو گھپنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا خالہ کی طرف گھپی کی طرف کدھر جائے گا ماں وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں کس سے بری ہوتی ہے ماں سے تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون اللہ تو سب کا رجوع کس کی طرف ہو مانگنا ہے تو کس سے مانگنا مانگنا ہے تو کس سے مانگنا اللہ سے مدد چاہیے مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے اللہ راضی کرنا ہے تو کس کو راضی کرو وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے یہ ہے سب سے بڑی کامیابی وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا میرے سے مانگو سب محتاج ہیں سب ضعیف ہیں سب خود محتاج اور ضعیف اور کمزور حاجت پوری کرنا والا اللہ ہے مشکل پشاہ اللہ ہے حاجت رواہ اللہ ہے زورت پوری کرنا والا اللہ ہے اس اللہ سے مانگنا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ ہو اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی مطالبہ نہ ہو امیدیں ہوں تو کس سے ہوں اللہ سے مطالبہ ہوں تو کس سے ہوں اللہ سے ہاتھ اٹھائیں کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں کس کے سامنے ہاں جیسے غریب محتاج ہمارا مالدار بھی محتاج ہے بھائی ہمارا صدر وزیر سب محتاج ہے بھائی سمجھ ایک اللہ ہے غنی ایک اللہ ہے یا ایوہ الناس انتوں الفقراء الى اللہ اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو اور غنی کون ہے اللہ کلکن جائعن اللہ من اطعمتو ہو فستطعیمونی اطعمکن تم سب کے سب بھوکے ہو اللہ خود فرمارے میں کھلانے والا ہوں میرے سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا کلکن عارن اللہ من کسوتو ہو فستطعیمونی اطعمکن تم سب کے سب ننگے ہو میں پہنانے والا ہوں میرے سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا کلکن ظالن اللہ من حدیتو ہو فستطعیمونی اطعمکن تم سب کے سب راہ سے ہٹے ہوئے میں ہوں راہ دکھانے والا میرے سے مانگو میں تمہیں راہ دکھلاؤں گا تبلیغ میں یہ محنت ہے سب کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے ہر ضرورت میں ہر حاجت میں ہر مشکل میں ہر پریشانی میں ہر غریب امیر ہر وزیر فقیر اس کا رجوع کس کی طرف ہو جائے اللہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے مشرقین مکہ تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے اندر سے حضرت ابو بکر نے دیکھ لیا کہ وہ چلے آرہے ہیں ان کے قدم نظر آرہے ہیں تو گھبرا گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ابو بکر گھبرانا نہیں کیوں اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے کون ہمارے ساتھ ہے اللہ اور کیسی خوبصورت بات کرمائی مَا سَنُّكَ بِإِذْنَيْنِ اللہُ سَالِسُهُمَا ان دو کے بارے میں تیرا کیا گھبان جن کا تیسرا کور اللہ جن کا تیسرا کور اللہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے آگے آگے پانی پیچھے آگے فرعان اور لشکر قوم نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ مُوزہ ماریں گے پکڑیں گے آگے جائیں تو پانی میں ڈوبیں پیچھے جائیں تو لشکر ماریں ہم تو مارے گئے موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ ہرگز نہیں کیوں اِنَّ مَعْنِيَ رَبِّ سَيَحْدِينَ میرے ساتھ کون ہے میرا رب ہے میرے ساتھ کون ہے میرا موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا فرعان کی طرف اور حارو علیہ السلام کو ساتھ بھیجا تو اللہ نے کیا برمای دے کو گبرانا نہیں ڈرنا نہیں اس کے پاس حکومت اس کے پاس لشکر اس کے پاس فوج اس کے پاس اسلحہ اس کے پاس ساتھ پولیس دیکھو تم نے گبرانا نہیں ہے کیوں اِنَّ نِي مَعْقُمَا میں خود تمہارے ساتھ ہوں میں خود تمہارے ہاں یہ محنت ہو رہی کہ بھائی دوست نہیں لگا لو کس سے اللہ سے محنت ہو رہی